آپ کو پانی کے سام بھی مل جاتے ہیں اور زندہ فش بھی مل جاتی ہے مری فش آپ نے دیکھی ہے کبھی یہ فش کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے آج میں نے آپ کو بتا دی سیلمون فش ایک کلو دو سو پچاس کی مطلب پاکستانی تقریبا کوئی تیرہ ہزار روپے کی یہ سیلمون فش ہے تو جی ہم ابھی آگے ہیں یا جی چکن سائٹ پہ اور جو آپ کی نظر آکھifiable ہے یہ جی چکن کے پیار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی آگے ہیں چکن سائٹ پہ اور ہے چکن کے یہاں پہ پرائس الگ 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 پرائس ہے یہاں پہ ہول جو چکن اس کے اگر پرائس ہے اور دوسرے چکن اس کے اگر پرائس ہے اور یہاں پہ یہ سولہ رینگڑ کے چکن ونگز ہیں یہ سکسٹین رینگڑ کے یہ ڈرم اسٹک سیونٹین رینگڑ کے ہے ایک کلو یہ درم اسٹک ہے یہ درم اسٹک آجاتا ہے سولہ رینگڑ کا ستارہ رینگڑ سوری یہ دیکھا جی ستارہ رینگڑ اور یہ جی یہ ونگز آجاتے ہیں سولہ فورٹین آئنگر تو ادھر یہ الگ الگ ساپ سے چکن اور یہ جو بریسٹ ہے چکن بریسٹ یہ سیونٹین رینگڑ نائنٹین نائن سین اور آیا میں کم پوں گے جو مطلب یہ اٹھارہ رینگڑ اور سیونٹین نائن روپیک کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا اگر آپ لیتے ہیں مگر آپ اگر یہ نہیں کہتے کہ نی جی مجھے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے وہ نہیں چاہیے مطلب ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے پورا چکن لینا ہے تو پھر آپ کو اٹھارہ رینگڑ کا ملے گا پورا ہول چکن جس میں آپ کو پیر بھی ملتے ہیں ہاتھ بھی ملتے ہیں سر بھی ملتے ہیں کیگا جی یہ دیکھیں جس میں آپ کے اس کے سر بھی ملتے ہیں سب کچھ ملے گا تو وہ کیجی ہے اٹھارہ رینگڑ سیونٹین نائن کا تو ہم نے کیا لینا ہے داشی ہم نے اچھا یہ آج ہے تک کیمہ کیمہ جی یہاں پہ آگیا ہے جی یہ پانچ سو گرام ہے جی کیمہ اس کی بڑا گوش ہے بیف ہے جی یہ آدھا آدھا کلو ہے جی سیونٹین رینگڑ کا سیونٹین رینگڑ کا ہے اور یہ جو بیف گوش ہے یہ آپ کو ملتا ہے چار سو چار سو اسی گرام ہے جی یہ آپ کو بارہ رینگڑ کا ملتا ہے مطلب پورا آدھا کلو بھی نہیں ہوتا یہ ڈیفرن ڈیفرن ہو اسٹیلیا جو گوش ہے اس کی پرائس الگ ہے ٹھیک ہے جی وہ مہنگ ہے سوری وہ سستہ ہے دوسرے جو انڈین جو بیف ہے انڈین بیف آپ کو بتتا ہے کہ انڈین اس ٹیم کے اوپر ہول ورلڈ کو بیف سپلائی کر ہول ورلڈ کو ورلڈ میں وہ سپلائی کرتے ہیں پر انڈین میں آپ گائیں نہیں کٹ سکتے پر سپلائی وہ کرتے ہیں ہول ورلڈ میں سوچنے کی بات ہے تھوڑی سی یہ ہے جی یہ دمے کی اوجری ہے یہ ساتھ گائیں کی اوجری ہے یہ آپ کو اٹھارہ رینگڈ سیمٹی نائن سینڈ کی ملتی ہے اٹھارہ رینگڈ کی ہے جی اور یہ جو دمے کی ایجی وہ آپ کو چالیس رینگڈ کی ملتی ہے یہ اوجری ہے مطلب ایک ایک کیجی چا چھر ہزار کی ایک ایک کیجی تین تین ہزار روپے کی اوجری آپ کو ایک کیجی یہاں سے ملتی ہے اوجری تو سمجھتے ہیں نہیں کسے کہتے ہیں چلیں پھر مجھے کامنٹس کر کے بتائیں کی کسے کہتے ہیں یہ جی پیر ہے جی ایک کیجی آپ کو انیس رینگڈ یہ بفلو کے ہے جی بیس رینگڈ کا جی ایک کیجی ہے اور یہ تقریباً تقریباً یہ اتنا ہیوی ہے تقریباً تین تین کیجی ہوگا تو یہ آپ کو جی چار ہزار روپے کا پاکستانی ملتا ہے یہ اب آپ کیا کریں مہنگائی دیکھتے آپ نے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے مہنگائی دیکھتے ہیں کتنی مہنگائی ہے تو یہ والی جو لائن ہے نجی یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو لائن ہے اس میں سب مٹن پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے جی مٹن ہے یہ والی جو لائن ہے یہ سارا بیف لائن ہے ٹھیک ہے مطلب بفلو بیف ہو گیا ہے گائیں کا مجھ کا چوٹے کا یہ سب کا یہاں پہ گوش ملتا ہے جس میں پیر بھی ہیں فیٹ بھی ہیں پانچے بھی ہیں مطلب اس کا کیا کہتے ہیں پائے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں پائے کہتے ہیں وہ ہی ہیں اور یہ جی آپ کو ملتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا پرائز بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی 53 رینگڈ کا ایک کیجی یہ 53 رینگڈ کا ایک کیجی ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹن ہے اور مٹن یہاں پہ 53 رینگڈ کا ایک کیجی یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد پھر الگ 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 پرائز آ جاتی ہے یہ جو ہے یہ 56 رینگڈ کا آپ کو ملتا ہے اور یہ آپ نے پھر پورا لینا ہوگا اسے ریکھیں تقریبا پانچ کیلو ہے پورا لینے ہوگا جس میں پھر یہ الگ الگ چیسٹ لیمپ اور یہ الگ الگ اس پہ آپ یہ پھر رکھ دیتے ہیں یہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے یہ بھی مٹن یہ یہ دیکھیں آپ پانچ سو گرام ٹھٹی ٹو رینگڈ کا پانچ سو گرام ہیں تو ایک کیلو ہو گیا سکتری فور رینگڈ کا یہ پتہ نہیں کس کون سی جگہ کو ہوش ہے یہ سارے مٹن ہی ہیں یہ دیکھیں جی ٹھٹی نائن کا ون کیجی ہے یہ آپ کو مل رہا ہے ایک کیجی ٹھٹی نائن کا مطلب فورٹی رینگڈ کا ایک کیجی ملتا ہے یہ ہڈی کے ساتھ سب کچھ کے ساتھ یہ آپ کو ملے گا یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ میریل جی جیسے پاکستان میں ہم جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہڈی مجھے الگ کر کے دو یہ مجھے یہاں سے گوشت کٹ یہ نہیں ہے یہ آپ نے لینے ہے اور یہ تقریبا تقریبا بنتا ہے تین سو رینگڈ کا یہ بہت ہیوی ہے تین سو رینگڈ کا بنتا ہے تین سو رینگڈ پاکستانی ہوگئے پندرہ ہزار روپے کا جی اور یہ پندرہ ہزار کا یہ چیز ہے دست کے ران اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کون سے دست کے ران ہے چھپی گیا ہے جب یہ پتہ چلے گا اس کو کلر میں دیکھوں گا پھر مجھے پتہ چلے گا کیونکہ دست کے ران ہے اچھا یہ ران ہے جی یہ ران ہے سوری ہاں یہ ران ہے یہ جی پاکستانی بائیس ہزار روپے کی یہ تو اٹھائی بھی نہیں جاری جی یہ پاکستانی بائیس ہزار روپے کی ہے یہ ران ہے اور یہ دست ہے ٹھیک ہے جی جو ران اور دست کا مطلب سمجھتے ہیں وہ بائی مجھے کامٹس کر کے بتا یہ دیکھو جی یہ بہت زیادہ ہے وی اچھا جی اس میں پھر آ جاتے ہیں ہم کدھر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں نا جی یہ چوڑے چوڑے سمجھتے ہیں چوڑے چوڑیاں ہوتی ہیں نا جو پاکستان میں جو ہم لوگ کھاتے ہیں جو مار کے نا وہ جو بیچتے تھے لوگ وہ پہلے پہلے یہ وہ چیز ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ اچھا یہ اس کو بتا نہیں کیا ہے کیا نہیں چھوڑے ہیں اس کو اچھا یہ یہ ڈاک کے جی ٹونٹی تھری رینگٹ کی ایک کے جی ہے یہ ڈاک کے بتا بتا 23 رینگٹ کی ہے اور یہ ٹونٹی تھری رینگٹ نہیں ہے یہ کام ہے اس میں الگ الگ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا چیز ہے یہ ہاں جی یہ بٹیرے اس کو کہتے ہیں بٹیرے کے بٹیر اس کو یہ کہتے ہیں اور یہ 46 رینگٹ کی ایک کیجی ہے اور یہ تقریباً دو کیجی ہے مطلب یہ چار ہزار روپے کے یہ آپ کو ملتا ہے یہ بٹیر کا گوش ہے یہ اس چیز کرتے ہیں مجھے کامیٹس کر کے بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں اس کو اگل انگلیش میں بتاؤ تو پورنگ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتتا کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ صاحب ہے جی اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ گوش کے جو ہے نا گوش کے یہ کوفتے ہیں یہ بفلو میٹ ہے اس کے کوفتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بفلو میٹ بال ہے اچھے یہ جو آپ کوفتے جو گھروں بناتے ہیں یہ وہ انہوں نے بنا کر رکھی ہوئے ہیں اور یہ سارا آپ کو ملتا ہے سارا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا آپ کو 25 رینگٹ کا جس میں ایک دو تین چاہ پانچ چین سٹھ اور نو دس یارم بارہ پیس ہوتے ہیں 25 رینگٹ کا اور یہاں بے جی آگے مچھلی یہ دیکھ سکتے ہیں مچھلی یہ مچھلی ہے جی یہ لوگ کھاتے ہیں فرائی کر کے چاولوں کے ساتھ یہ کھایا جاتا ہے بہت سویٹ بہت دلچسپ بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ ایک کیجی آپ کو 385 رینگٹ کی ملتی ہے 385 رینگٹ کی ایک کیجی ہے مطلب کہ یہ والی جو مچھلی ہے یہ آپ کو پاکستانی 18,000 روپے کی ایک کیجی ملتی ہے اب اس کے کیا فائدے ہیں کیا نہیں یہ آپ مجھے کامنٹس بھی بتانا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں ان کیوں اتنی مہنگی ہے اس میں پھر بڑی مچھلی بھی آ جاتی ہیں اس سے سائز بڑا ہوتا ہے یہ پھر تھوڑی سی بلیک آ جاتی ہے اچھے جتنی وائٹ اور جتنی صفہ اور جتنی دیکھیں چمکدار ہوگی اس کی پھرائیس مہنگی ہوگی اور جتنی بلیک 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 کو تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتی جائیں گی ان کی پھرائیس پھر تھوڑی کام ہوتی جائیں گی تو یہ مچھلیوں کی مارکیٹ یہ دیکھیں مچھلیوں کا سب یہ کانٹر ادھر بھی ادھر بھی سب کانٹر مچھلیوں کے ہیں جو کہ پاکستانی آپ کو 18,000 روپے کی ایک ایجی ملتی ہے اچھا یہ جو جی ہڑی ہے نا یہ ہڑی اسے مکھ والی ہڑی ہوتی ہے اس میں مکھیں ہوتی ہیں اور یہ میں نے ابھی لینی ہے جی یہ مکھیں ہوتی ہیں جی اس میں یہ میں نے لینی ہے ابھی اور یہ جی 26 رنگٹ کی مطلب دھائی ازار روپے کی ہے مجھے چھویسو روپے کی ہے چھویسو روپے کی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ رڈی ہیں اور یہ مجھے چاہیے کیونکہ میں نے چاول بنانی ہے اس میں بڑا مزہ آئے گا جی اور یہ گوش بھی لے لیا جی مٹن بھی لے لیا اور جی یہاں پہ اور جی یہ بھی بڑا زبردست مٹن ہے مٹن کے دیکھیں اسے پیس ہوئے ہیں اور میں نے کہا چلیں ایک ٹیکٹ یہ بھی سائی اس کا بھی مزہ آئے گا ایک ٹیکٹ میں نے بھول لیا ایک ٹیکٹ میں نے بھول لیا یہ لینے لے لیا اس کو اب کوئی وہ نہیں ہوتا ہڈی نہیں ہوتی اس میں جی اور یہ سلائس ہے جی یہ مٹن ہے یہ بھی میں نے لے لیا میں نے کہا چلیں یہ بھی کھائیں گے بڑا مزہ آئے گا جی اور جی اب آگے ہیں مچھلوں کی طرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ شارپ فرش ہے یہ والی نہیں یہ نہیں ہے دوسری ہے اچھا یہ دیکھیں ڈیفین 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 مچھلی ہیں اب دس مچھلی ہیں اور یہ جس کے پرائس بھی آپ دیکھ لیں 34.80 سینڈ یہ اس کی پرائس ہے اور یہ والی جو 34.80 سینڈ ہے یہ اس کی پرائس ہے اور جو مہنگی مچھلی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مہنگی مچھلی ہے ان میں سے کون سی ہیں وہ جنگے آگے یہ جنگے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پرون اسے کہتے ہیں جی اور یہ سوٹنگ ہے سوٹنگ پیش یہ ہے 46 رنگٹ کا 1 کیجی سوٹنگ پیش یہ 44 رنگٹ کی 1 کیجی سوٹنگ پیش یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی فش ملے گی اس کے بعد جی سیلیمون سوشی آ جاتی ہے جو کہ اس کا ایک پیس آپ کو یہ تینگہ ملتا ہے یہ 24 رنگٹ کے ایک پیس ہے اور اگر آپ حساب لگائیں کہ ایک کلو تو ایک کلو آپ کو ملتی ہے سیلیمون فش ایک کلو دو سو پچاس کی مطلب پاکستانی تقریبا کوئی تیرہ ہزار روپے کی یہ سیلیمون فش ہے یہ نوروے سیلیمون ہے نوروے مطلب نوروے سے آئی ہے کیونکہ یہ سیلیمون فش ہوتی ہے یہ دنیا کے سب سے مہنگی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی ہوتی ہے ٹاپ ٹین میں نہیں ٹاپ ٹاپ ٹین میں ساتھ دیکھ لیتے ہیں مچھلیں کون کونسی ہیں ٹین 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 کیا عالی بھائی اچھا جی یہ والی پیش ہے آپ نے دیکھی ہے کبھی یہ فش کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے آج میں نے آپ کو بتا دی 34 اینگڈ کی 1 کیجی ہے اور یہ کم از کم 10 کیلو ہے کساب لگائیے گا تو یہ تقریب ہے پاکستانی کوئی 20-25 ہزار روپے کی بنتی ہے یہاں پہ دنیا کی آپ کو ہر طرح سے فش ملے گی ہر کوئی یہاں پہ آپ کو دنیا کی ساری فش جو جو چیزیں پانی میں ہوتی ہیں وہ آپ کو ملے گی دنیا کی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے یہ مری ہوئی نہیں لینی مطلب یہ جو ہوتی ہیں نہیں مر کے نہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے ایسے نہیں لینا میں نے زندہ لینی ہے زندہ لے کے پھر اپنے سامنے اس کو مطلب کٹنگ کرنی ہے اپنے سامنے تو یہ پھر آپ آ جاتے ہیں ادھر اس پوشن پہ ان کی پرائیس پہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ زندہ ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ زندہ ہے تو یہاں پہ پرائیس ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ پھر یہاں سے لے کے یہ پتہ نہیں کون سی پھش ہے موبائل آگے نہیں کرتا میری موبائل ہی نا چپٹہ مار لیں چپٹہ مارنے کا مطلب آتا ہے آپ کو کامنٹس کیجئے گا یہ دیکھیں جی اس پھش کو اب یہ زندہ پھش ہیں آپ کو پانی کے سام بھی مل جاتے ہیں اور زندہ فش بھی مل جاتی ہے مری فش بھی مل جاتی ہے اور آپ ریلکس ہوکے سے کھا سکتے ہیں یہ والی سائٹ ہے جو زندہ کی یہ والی سائٹ ہے مری کی فش کے ہے ٹھیک ہے جی؟ اور آپ کو میں ابھی ہوئی ہے آج اگر آپ سٹوڈی بتا ہی ہوں آج اگر کریں کچھ نہیں ہوں یہ دیکھیں یہ زندہ ہے سب زندہ ہیں ان کو بن کیا ہوئے اگر بن نہ کریں ان کو تو یہ یہاں پہ نیچے آ جائیں یا کسی کو کار دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار ہزار روپے کا ایک گیجی ہے جتنی یہ تقریباً ایک کلو ڈیٹھ کلو کی ہوتے ہیں چار ہزار روپے کلو ہیں پاکستانی صاحب میں بتا رہا ہوں آپ کو تو دیکھیں جی یہ مچھلیوں کی سائیڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کے پیچھے پھر بی فی ریا پھر یہ والا پوشن آ جاتا ہے ویجی ٹیبلز کا ادھر پھر یہ بہت بڑی جگہ ہے یہ کولیلمپور انسکی ہے بہت بڑا ہے جی ایشیا کا بہت بڑا بگسٹ مال ہے اسے کہتے ہیں جو کہ کھانے کا گوسری مال اس کھانے پینے کی جگہ جوتی ہیں وہ ہے میں آپ کو پتا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں ہر طرح کی فرح کی بڑی جگہ ہے موسیقی